جمین کا میت سے بات کرنا حجرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کی کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں جس کی وجہ سے دانک باہر نکلے ہوئے ہیں ان کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی خبردار بلا شبہ اگر تم لجتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا اس لیے تم لجتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ کبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کبر یہ نہ کہتی ہو کی میں پرائیپن کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیلوں کا گھر ہوں پھر فرمایا کی جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے کبر کہتی ہے کی مبارک ہو تو تُو اپنے ہی گھر آیا سمجھ لے بے شک تُو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں سو جب تُو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کی میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں اس کی جہاں تک نجر پہنچتی ہے وہاں تک کبر فیل جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے کبر کہتی ہے کی تیرا آنا برا آنا ہے تُو مجھے سب سے مقبوچ ناپسندیدہ دشمن تھا سو اب جب تُو میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے اب تُو دیکھے گا کی تجھ سے کیا ماملہ کرتی ہوں اس کے بعد وہ کبر اسے اس طرح بھیچتی ہے کی اس کی دائی پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہے اس کو حجور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کی اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائے ریفرینس مشکات شریف